اور اب آپ کو دکھاتے ہیں سروں کے رنگ گود نیوز یہ ہے کہ میوزک کے دنیا میں بھی اگستان دنیا فتح کر رہا ہے بھارتی تیم نے آسٹریا میں کوائر کامپٹیشن کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے اس میں تیرہ دیشوں کی سترہ ٹیموں نے حصہ لیا اور بھارتی تیم نے سروں کے سر میں سب کو پچھارتے ہوئے گولڈن اوارڈ حاصل کیا بلکل آپ کو بتا دے کہ جب یہ بچے ایک سر اور تال میں جگل بندی کرتے ہیں تو شروتہ منتر ممت ہو جاتے ہیں یہ پوری ٹیم چار مہینے سے محنت کر رہی تھی اس ٹیم نے فوک سانگ with classical touch تیم پر اپنی پرسطتی تیار کی اور بنگالی گجراتی تمیل پنجابی اور آسٹھانی سانگ کو اپنی پرسطتی کا حصہ بنایا ہے آپ بھی دیکھیں سریلی ستاروں کی یہ گزب جکل بندی ہے موسیقی 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 یہ پراکٹس کتنی دیر کیا کرتے تھے لگ بگ روز میں اگر ہم جاننا چاہیں چار سے پانچ گھنٹا وہ چار بجے آتے تھے نو بجے جاتے تھے کبھی آٹھ بجے جاتے تھے پیرنس نے بہت کو اپریٹ کیا ان بچوں کے لیے اور پیرنس کا بہت یوگدان تھا کیونکہ بچوں کو چھوڑنا میرے پاس اسی جگہ پہ اسی منچ میں بیٹھ کے کھانا پینا ریاست کرنا آگے ویژن کو لکے جانا یہ بچوں نے چار سے پانچ گھنٹا نہیں بھایا اور سب کا سپورٹ رہا اس میں پراجیتہ ان بچوں نے تو ہمیں منتر مقد کر دیا آپ ہمیں منتر مقد کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کا کانٹریبیوشن لا جواب ہے بتائیں دو لائنے اگر آپ ہمارے درشکوں کے لیے بھی گنگنا دے ہم بچوں کو تو سنی رہے ہیں لیکن آپ کو بھی سننا چاہیں گے بلکل بلکل جو پہلا گیت ہم نے گایا تھا کامپریشن کا وہ ربینونار تیگو جی کا تھا اور وہ میں ضرور بچوں بھی سکھاتی ہوں بہت سمپل سے دو لائن ہے تابے ایکلا چولو ایکلا چولو ایکلا چولو ایکلا چولو ایکلا چولو جو دی تور ڈاک شونی کیوں ناشے تابے ایکلا چولو ری جو بہت خوبصورت آپ نے جو یہ تھیم لیا ہے اس کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ ایک کلاسکل تچ بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کے پیچھے کی کیا سوچ تھی ہماری جو کیا تگری تھی وہ فوکلور تھی کیونکہ ان کا ویسچن نوٹیشن تھا ہمارا بھاکھنڈے نوٹیشن ہے تو کافی جگہ پہ رسٹکشن سہی ہماری تو ہم نے فوکلور میں مجھے میں کلاسکل آرٹس جو بچے شاسی سنگیت سکھتے ہیں تو مجھے یہ تھا کہ ہمیں ساتھ سے سنگیت کو تو بیچ میں لانا ہے تو اس میں سرگم آگیا سرگم میں حامنائزیشن آگی تو وہ کلاکاری تو کرنی پڑی از ایچر کہیں تو میری خوبی دکھانی پڑی تو وہ ہم نے جوڑ دیا اب راجیتا جی یہ بتائیے بچے وہاں پہ ہے زاہر سی بات ہے کہ جب وہ گاتے ہوں گے تو ان کا کچھ فیوریٹ سانگ ہوتا ہوگا ان میں سے کہ نہیں ماہم یہ نہیں یہ والا گانا ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو ایسا کچھ کوئی فیوریٹ تھا کیا ایسے سارے فوک سانگ میں سے ان کے سارے ہی فیوریٹ تھے مطلب I'm not lying سارے کے سارے ان کے فیوریٹ تھے پیشلی جب وہ جو کلاسیکل جگہ آ جاتی ہے جہاں پر وہ لوگ ایک گروپ ایک سر میں گاتا ہے دوسرے گروپ ہارمنائزیشن سر میں گاتا تھا وہ فیوریٹ جگہ بہت تھے ان کے آپ ہمیں کچھ سنا پائیں گی اگر اس فوک سانگ کی ہم بات کریں پتکولر اس گانی کی بات کریں ایک تھا جہاں پر انہوں نے مونٹارے کیا تھا انہوں نے سارگم لی تھی جی I'll just bring out the سارگم for you first of all this is the gold award that they got from so this is something very very to be proud of very congratulations بہت بہت ہے thank you thank you so much and ہم نے جو سارے گانوں کے بیچ میں جو سارگم دائیں تھے اس میں یہ تھا بہت امپورٹن جہاں ہم نے اس کو کرییٹ کیا سانی سارے مابانی سانی سارے مابانی سانی پانی پامارے پانی پامارے پانی پامارے مرے 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 پامارے پامارے پانی 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 سانی 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 مرے مرے پامارے پامارے پانی 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 سانی سانی مرے پامارے پانی پانی سارے مابانی 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 ایک گروپ میں پریکٹس کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں تو کئی طرح کی سٹرگلز اور چیلنجز رہتے ہیں ایک اکیلا انسان جو ہے وہ اپنے طریقے سے کسی بھی سٹویشن میں جو ہے پریپورتہ پا لیتا ہے لیکن ایک ساتھ جب اتنے لوگ جمع ہو تو کس طرح کی سٹرگلز آپ نے فیس کی ہے میری سٹرگل یہ ہے کہ میں ایک میوزک ٹیچر کے علاوہ بھی ایک سی بی سکول سنبھالتی ایک دیریکٹر میری ایک خود کی پہچران ہے ایک سنگر تو ٹائم نکال کے اس کو باننا ایسا چھوٹا سا مشکل تھا میرا تو پار ہو گیا سب سے پڑی مشکل تھی ان بچوں کی کیونکہ یہ سکول جاتے تھے سکول سے ساڑھے تین تین بجے آتے تھے فٹا فٹ کھانا کھایا گرو نے بولا چار بجے پہنچو تو فلیکسبل چار ساہوا چار بجے پہنچ جاتے تھے پھر لگاتار بیٹھ کے ایک دشا ایک ویجن کو ان کو بھی فیل کروانا ہوتا تھا کی انٹرنیشنل پلاتفارم میں جا رہے ہمیں اس طریقے سے گانا ہے ای تک بگیس اجسمنٹ ساکرفائز بچوں نہیں کیا کیونکہ یہ آنے کے بعد ان کو کوشن بھی جانا ہوتا تھا پھر ہوموک بھی کرو پھر نیجزن اٹھو پھر دماغ میں یہ رہی یعنی کہ کھول ملا کے آپ سب کی جو کمبائنڈ یہ محنت تھی وہ آخر کا رنگ لائی ہے اور ایک بار پھر سے آپ سب کو بہت 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 ہیاں ہماری طرف سے میری کنگراشیلیشن شکریہ 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 شکریہ